اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے بہت سارے لوگ اکثر یہ بولتے رہتے ہیں کہ میں عادت سے مجبور ہوں میں رات میں جلدی سونا چاہتا ہوں لیکن موبائل دیکھنے کی عادت ہے موبائل میں سیریل دیکھنے کی عادت ہے فلمیں دیکھنے کی عادت ہے اس لیے میں مجبور ہوں اپنی عادت سے مجبور ہوں اس لیے لیٹ ہو جاتا ہوں اور رات میں دیر سے سوتا ہوں ایک بات آپ کو بتاؤں جیسے ہم بری عادتوں سے مجبور ہوتے ہیں ویسے ہی اگر ہم نے اچھی عادتیں پال لی تو ہم اچھی عادتوں سے بھی مجبور ہو سکتے ہیں یقین مانیے یہ اچھی عادتیں آپ کو زندگی میں بہت کچھ حاصل کروائے گی آج ہم بات کریں گے پندرہ عادتوں کے بارے میں پندرہ سوپر ہیبٹس کے بارے میں جو آپ کو زیرو سے ہیرو بنا دیں گی آپ کو یہ عادتیں سکسس دلا سکتی ہیں آپ جو بھی لائف میں اچیو کرنا چاہتے ہیں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ عادتیں وہ سب کچھ آپ کو دلا سکتی ہے اس لئے آج کا ویڈیو آپ نارمل ویڈیو نہ سمجھیں اور نارمل ویڈیو کی طرح دیکھ کر آپ آگے نہیں بڑھیں بلکہ آج کی یہ پندرہ سوپر ہیبٹس یعنی پندرہ اچھی عادتیں کسی کاغذ پر لکھ کر رکھنا اور اسے اپنی زندگی میں اتارنا آپ آج ہی سے شروع کریں پہلی سوپر ہیبٹ یعنی پہلی اچھی عادت صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیے اگر دنیا میں کوئی بھی سکسس فل ہیبٹ ہے یعنی سب سے اگر اچھی کوئی عادت ہے جو ہر سکسس فل انسان فالو کرتا ہے وہ ہے صبح کا اٹھنا صبح آلام کی گھنٹی کو ہرا کر بسترہ چھوڑ کر کھڑا ہو جانا اور اگر اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت دی ہے تو سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لینا صبح جلدی اٹھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی will power ہے صبح جلدی اٹھنے کا مطلب ہے ایکسٹرا ٹائم ایکسٹرا انرجی ایکسٹرا ایفٹ جو زندگی میں آپ کو ہمیشہ ایکسٹرا ہی دلائے گی دوسری سوپر ہیبٹ یعنی دوسری اچھی عادت ہر روز کچھ نیا سیکھتے رہے یہ بہت تگڑی عادت ہے جو ہر مہان اور سکسسفل انسان میں ہوتی ہے جو اپنے فیلڈ کا بادشاہ ہوتا ہے آپ جو بھی سیکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کام آتا ہے ایک لائن کا گیام کیوں نہ ہو ایک لائن کا علم کیوں نہ ہو لیکن آپ سیکھیں دنیا میں کیا گیام کی اور علم کی کمی ہے اس لئے آپ سیکھتے رہے وہ گیان اور علم آپ کو کام آئے گا ہی آئے گا اور آپ جس فیلڈ میں ہیں جس شعبے میں ہیں اس کے بارے میں ہر روز کچھ نہ کچھ آپ نیا سیکھئے تیسری سوپر ہیبٹ یعنی تیسری سب سے اچھی عادت بولے کم اور سنے زیادہ خدا نے ہمیں دو کام دیئے ہیں اور ایک مو دیا ہے اس لئے سنے زیادہ اور بولے آدھا زیادہ بولنے والے کبھی بھی پھس سکتے ہیں لیکن زیادہ سننے والے کبھی نہیں پھستے آدمی جب زیادہ سنتا ہے تو اس کی سوچنے کی طاقت بڑھتی ہے اور وہ اپنے آپ سے جڑا ہوا ہوتا ہے چوٹھی سوپر ہیبٹ یعنی چوٹھی اچھی عادت اسحمت ہونا یعنی منہ کرنا انکار کرنا سیکھیں دیکھئے ہم کوئی کٹ پتھلی نہیں ہے جو ہر بات پر جی بھئیہ جی سر جی صاحب کہنے لگے میرے سپنے الگ ہیں اس لئے میری سوچ الگ ہو سکتی ہے میری منزل الگ ہے اس لئے میرے راستے الگ ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو آئیڈیا آپ کے لئے یوسفل ہے سب کے لئے یوسفل ہے وہی آئیڈیا میرے لئے بھی یوسفل ہوگا مجھے جو بننا ہے وہ میں بن کر ہی رہوں گا کوئی کچھ بھی بولے میں اپنے دل کی سنوں گا اس لئے انکار کرنا سیکھیں اور آگے بڑھیں پاچویں سوپر ہیبٹ یعنی پاچویں اچھی آدت اچھے طریقے سے سو سمجھ کر رسک لینا آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے بڑا رسک رسک نہیں لینا ہے اگر آپ ذرا سا بھی رسک نہیں لے رہے ہو تو آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہو زندگی کو برباد کرنے کا اگر آپ رسک نہیں لے رہے ہو تو آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہو اپنی زندگی کو برباد کرنے کا اور وہی پر اٹک جانے کا جہاں آپ آج ہیں اس لئے رسک لینے کا جو ڈر ہے وہ دل سے نکال دے لوگ کیا سوچیں گے لوگ مزاک اڑائیں گے آپ کا وقت برباد ہو جائے گا آپ کے پیسے ویسٹ ہو جائیں گے دیکھیں انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک صرف تین چیزیں چاہیے روٹی کپڑا اور مکان جس کو پانا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ ایکسٹرا ہی ہے اس لئے زندگی میں رسک لینا سیکھیں چھٹی سپر حیبٹ یہ ہے یعنی چھٹی اچھی عادت یہ ہے کہ آپ اس انسان کو سمجھنی کی کوشش کریں جو پورے ساتر ستر اسی سال آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ کے دکھ سکھ کا ساتھی ہے وہ کبھی بھی آپ کا ساتھ کتنا ٹائم دیتے ہو آپ اپنے پاسٹ کے بارے میں کتنا سوچتے ہو آپ اپنے پریزنٹ کو مینج کرنے کے بارے میں کتنا سوچتے ہو کیا آپ دن بھر میں اکیلے صرف دس منٹ بیٹھ کر کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے آپ کہاں سے آئے تھے اب کہاں پر ہو اب آگے آپ کو کہاں جانا ہے آپ کی آج کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے سب سے بڑی چنوتی کونسی ہے یاد رکھے آپ کو آپ کے علاوہ کوئی بھی انسان بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکتا اس لئے روزانہ اپنے آپ کو دس منٹ دیجئے اپنے آپ کے ساتھ اکیلے رہیے اور تھوڑا سوچ ئے اور جب آپ اکیلے ہو دس منٹ کے لئے اس وقت نہ آپ کے پاس کوئی فون ہو نہ کوئی کتاب ہو بلکہ دس منٹ آپ صرف اپنے آپ سے بات لینا سیکھئے اور ایکشن لینے میں دیر مت کیجئے آپ خود سوچئے ایسے کتنے کام ہیں جو آپ نے پینڈنگ چھوڑ رکھے ہیں ایسے کتنے فیصلے ہیں جو لینا بہت ضروری ہے مگر آپ لینا ہی نہیں چاہتے آپ فیصلہ لینا ہی نہیں چاہتے کہ آپ کو اس ریلیشن نہیں فیصلہ لینا ہی کہ آپ نرسنگ کرنی ہے یا انجینیرنگ آپ کو پائلٹ بننا ہے یا آئی ایس آف giving بننا ہے اس لیے فیصلہ لینا سیکھئے فیصلہ نہیں لینے سے بہتر ہے کہ فیصلہ لے کر اس کو تو صحیح ثابت کیا جائے اور ایک بار فیصلہ لے لیا تو پھر فوراً ایکشن میں آ جانا چاہیے سکسسفل اور کامیاب لوگوں کے فیصلے اور ایکشن کے بیش میں زیرو سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے یہ سات عادتیں میں نے آج آپ کو بتا دی ہے ویڈیو بہت لمبا ہو رہا ہے اس لیے پارٹ ٹو میں یعنی کل میں آگے کی آٹھ عادتیں آپ کو بتاؤں گا اس لیے آج کی جو عادتیں میں نے آپ کو بتائی ہے پہلے آپ اس پر عمل شروع کیجئے اور کل کے ویڈیو کا آپ انتظار کیجئے تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ